بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما عبادو فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعزون اللہ ورسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائمًا ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائمًا ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلاله وعمہ نواله واتمہ برانه وازمہ شانه و جلہ ذکره وعزہ اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان ہم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے اشرائے رحمت میں فہم دین کورس کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے ملک کے معروضی حالات کی بنیاد پر کل کا جو موضوع تھا شیڈول کے مطابق اس کی جگہ تحفظ نمو سے رسالت کے سلسلہ میں پریس کانفرنس تفصیلن کی گئی اور آج کا جو موضوع تھا آداب استخارہ کے لحاظ سے وہ بھی بڑا اہم تھا لیکن تحفظ نمو سے رسالت کا جو فریضہ ہے اس کے لحاظ سے مزید اہم موضوع ابھی پیش کیا جا رہا ہے آج کا موضوع ہے کہ توہین رسالت کا خاتمہ کیسے کیا جائے موضوع شروع کرنے سے پہلے آج جن لوگوں نے ارتال میں حصہ لیا جتنے تاجروں سنتکاروں شعبہ زندگی کے مختلف افراد نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرداروں کے ساتھ شہداء کے ساتھ زخمیوں کے ساتھ اسیروں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے جنہوں نے آج ہر تال میں حصہ لیا اور فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکالنے کے سلسلہ میں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جن تنظیموں نے یا انفرادی طور پر جس جس شخص نے بھی حصہ لیا میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال انہیں اس پر عجل عظیم عطا فرمائے میں اپنی طرف سے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ان سب کو عجل عظیم عطا فرمائے آج چونکہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اس خطاب اس خطاب کے لحاظ سے چند ضروری باتیں جو شریع طور پر جن کا اظہار ضروری ہے اس موضوع میں پیش کی جا رہی ہیں چونکہ عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کہیں بھی توہین نہ ہو اور یہ جو پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں درنے دے رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ توہین نہ ہو تو کہتا ہے مقصد تو ہمارا ایک ہے لیکن صرف طریقہ کار میں فرق ہے اور پھر اس پر اس نے مختلف آگے اپنی طرف سے دلائل پیش کیے کہ جو کرنا چاہیے تو توہین رسالت ختم ہو سکتی ہے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا اور یہ جو علماء اور عوام یہاں پاکستان کے اندر طریقہ اختیار کرتے ہیں ایسے مواقع پر یہ نقصان دے ہے اس سے کبھی کامیابی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم اس نے یہ تو کہا کہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں توہین نہ ہو کیونکہ اب تو یہ لفظ بھی بڑے غنیمت ہے چونکہ جو فریڈم آف سپیچ ایویسٹ کی اس کا جو مرض ہے تو اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہ لفظ بھی ڈر ہے کہ کہیں دنیا سے مفقود نہ ہو جائیں بہرحال اس نے جس انداز میں بھی کہا یہ کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ توہین رسالت نہ ہو گفتگو کے آغاز میں یہ بھی میں شہری نکتہ نظر سے اور تنظیمی نکتہ نظر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک احتجاج کے اندر کسی بھی دینی مسئلہ پر جب حمیت دینی یا غیرت دینی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو تو احتجاج میں اس اسلامی سلطنت کے اندر سرکاری یا نجی عملاء کو نقصان پہنچانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے فقی طور پر شریع طور پر اور نہ ہی جو پولیس کے افراد ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں یعنی ان پر حملے کرنے جائز ہیں ہمارے نزدیک غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرنا اور جس چیز کو دبایا جا رہا ہے اور وہ حق ہے اس کو پیش کرنا برملا اس کا اظہار کرنا اور اس کے لئے اپنی پوری کوشش اور حمد لگانا یہ نہایت ضروری ہے ملک میں اتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گا اتنے زخمی ہو گئے وزیراعظم نے چند پولیس والوں کے شہید ہونے کا بھی ذکر کیا زخمیوں کا بھی ذکر کیا اور اس پر افسوس کا اظہار کیا تو افسوس ہمیں بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور یعنی جانبین میں کیوں زخمی ہوئے اور پھر اتنی کثیر تعداد کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے اور پھر جنہیں سیدھی فائرنگ سے شہید کیا گیا مگر بات یہ ہے کہ اس افسوس ناک سلسلے کا باعث کون بنا کس کی وجہ سے ایسا ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت نے جو ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے سلسلہ میں جو خلاورزی ہوئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ سارا شروع ہوا وزیراعظم نے اپنی تقریر کے اندر جو سب سے پہلا جملہ بولا وہی اصل اس کے سارے سوالوں کا جواب ہے اس نے کہا کہ ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور پھر آگے جا کر اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ پچاس مسلمان ملک ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا وہاں کوئی مظہرے نہیں ہوئے وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ امبیسیڈر کو واپس بھیجو تو یہاں کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وزیراعظم کی گفتگو کا پہلا جملہ ہی اس بات کا جواب ہے کہ باقی پچاس ملک جو ہیں ان کا خمیر اور ہے اور پاکستان کا خمیر اور ہے یعنی یہاں پر کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو بنانے میں تسلسل سے پیچھے قربانیاں ہیں تین صدیوں کا جہاد ہے تین صدیوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد پاکستان بنا پھر اباؤ و اعداد سے لے کر نسل در نسل بچوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا دین مطین کے لیے ایک جذبہ موجود ہے اور پھر سب کی گھٹی میں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ علیدہ سلطنت جو حاصل کی ہے یہ دین کے لیے حاصل کی ہے دنیا کے لیے نہیں یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل کی ہے یہ قرآن کے آئین کے لیے حاصل کی ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرہ دینے کے لیے یہ سلطنت ہم نے حاصل کی ہے تو اس بنیاد پر جس طرح پوری کائنات میں دین کے نام پر ملک بنانے کا جذبہ برسیر پاک ہند کے مسلمانوں کے خمیر میں تھا اور انہوں نے ملک بنایا تو اس واسطے یعنی کوئی عجیب نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت ہے اور خصوصیت ہے اس سرزمین کی کہ جس بڑے مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا اور جد و جود کی گئی تو آج بھی اولادوں کے اندر نسل در نسل اس پاکستان کے مقصد کے پیش نظر اور شہیدوں کی قربانیوں کے پیش نظر یہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم نے بنایا ہی ملک اس لیے تھا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرہ دیا جا سکے بالخصوص جو غازی علم الدین شہید کے جنازے کے اندر چھ لاکھ مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال تھا کہ اس غازی کی حفاظت ہم کیوں نہ کر سکے تو جواب یہی دیا جا رہا تھا چونکہ اپنا ملک نہیں تھا تو ہم اپنے غازی کی حفاظت نہ کر سکے اگرچہ تحریک پاکستان پہلے بھی جاری تھی مگر یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پر آ کر تحریک میں تیزی آئی کہ پھر ہمیں سب سے پہلے اپنا دیس حاصل کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی پہرہ دے تو اسے پھانسی پہنا چڑھایا جائے اور عزت و ناموس کی حفاظت کا ایک ہم کلہ بنائیں اس بنیاد پر وزیراعظم کو اپنی گفتگو کے آغاز کو ہی دیکھنا چاہیے کہ عام ملکوں کے مسلمان وہ اور ہیں اور پاکستان کا مسلمان اور ہے کیونکہ اس کے بڑوں نے یہ ملک بنایا ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہے اور جب اسی ملک میں گستاخوں کو رکھا جائے گستاخوں کے سفیروں کو رکھا جائے تو ازتراب تو ایک فطری طور پر ہے کہ عوام کے اندر اس بات پر جوش جذبہ پیدا ہوگا کہ کیوں گستاخوں کے سفیر کو رکھا جا رہا ہے وزیر آزم نے اس میں اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کیا کہ اگر ہم سفیر کو بھیج دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر توہین نہیں ہوگی یعنی یہ وہ دلیل دے رہا ہے اپنی طرف سے کہ یہ تم مطالبہ ہی نہ کرو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا گارنٹی ہے توہین رکے گی کیسے اس کے نزدیک بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں تو ہم ان کو یہ سمجھاتے رہے ہیں لبیک والوں کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سفیر نکالنے کا یہ ہم ان کو سمجھاتے رہے ہیں اتنے مہینے تو اس میں شریع طور پر سب سے جو اہم چیز ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بالخصوص یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور پھر وہ جب توہین کریں تو اس کے بعد ان کے ساتھ شریع طور پر رویہ کیا ہونا چاہیے یہ عمر سب سے پہلے کہیں آج جو یہ کہتے ہیں کہ نکالیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یورپی یونین سے بھی تعلق ٹوٹ جائے گا اور ہماری معیشت جو بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہے یہ دب جائے گی پہلے تو ہمیں تو کہیں اٹھتی نظر نہیں آ رہی کہ مہنگائی اتنی ہے کہ جس نے کمر توڑ دی ہے اور لوگوں کا جینہ مشکل ہو گیا ہے اور یہ اس چولے سرد ہو چکے ہیں اور کتنا دباؤ ہے لوگوں کے بچوں کا کھانا پورا نہیں ہو رہا لیکن اس کے لیے کچھ سیاست دانوں نے اپنی کوشش بھی کی کہ عوام کو نکال مگر لوگ نہیں نکلے یوں جس انداز میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے بلکہ جاننے ہتھیلی پہ رکھ کے گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی عزت جو ہے چاہیے اور سرکار کے گستاخوں کے سفیروں کو یہاں سے نکال آجائے وزیراعظم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا کوئی نقصان نہیں نقصان ہمارا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذو جلال نے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے سفیر رکھنا یہ دوستی کا ایک ثبوت ہے تعلقات محبت رابطے ان کا عزاز یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں اور اس سے آگے بھی بہت کچھ سفارت میں کیا جاتا ہے تو قرآن مجید برہان رشید کا فرمان تو واضح ہے چھٹے سپارے کے اندر کہ خالق کائنات فرماتا یا ایوہ اللہ دینا آمنوا لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء اے ایمان والو تم یہود ونصار کو دوست نہ بناو کیوں بعدهم اولیاء بعد وہ آپس میں گسرے کے دوست ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ومن یتول لهم من کم فإن نه من ہم تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی کا ہوگا یعنی یہ ایمان کا معاملہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ بھی ایک دین رکھتے ہیں ہم سے ملنے میں جب انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں ان سے ملنے میں کیا ہوگا آخر ان کا بھی ایک دین ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے اس سے دودھ کو بچانے کی ضرورت ہے اب وہ تو اپنی طرف سے آزاد ہے اسے تو کوئی نہیں کہیں مجھ میں دودھ نہ آجائے لیکن دودھ کا تقدس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی پلید چیز نہ آئے اس واسطے ہمارا ایمان کے لحاظ سے ہمیں قرآن مجید میں بتایا آگیا کہ ہمیں خطرہ ہے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور تقدس ہمارے پاس ہے یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں کہ کٹھے بیٹھیں گے تو مروب ہو جائیں گے اور ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے یہ ہے کہ ہماری پاکی اور تقدس اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم ان سے دوستی نہ رکھیں یہ ہمارے رب کو پسند نہیں وہ کہتا لا تتاخذ الیہود والنصار اولیاء تو جب قرآن کے نکتہ نظر میں جو دوستی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اگر بات سنی جائے تو عمران خان کی اس ساری بات کی کوئی بیس ہی نہیں کہ جس پر وہ آگے دلیلیں جائے گی تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا کہ وہ تو ہر ہر چپائے کو رزق دینے والا ہے ہر اشراط الارد کو رزق دیتا ہے تو اگر اس طرح کی صورت حال ہوتی تو وہ اپنے ذلی قرآن میں کیوں حکم دیتا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو اسے پتا تھا کہ یہود کے پاس پیسہ ہوگا نصارہ کے پاس پیسہ ہوگا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ ایسے بھی حالات آئیں گے تو پھر میں حرام کیوں کروں وہ تو علیم بزات صدور ہے اسے قیامت تک کی حالات کا پتہ تھا اور یہ جانتے ہوئے اس نے کہا کہ تم ان سے دوستی نہ رکھو اب یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آگے سے قیاس لائیں اور اپنی منطق رکھیں اور یہ کے اصل میں بھوک کا مسئلہ ہے اور اس بنیاد پر ہم مجبور ہیں ہم سفیر نہ نکالیں جو صورتحال اس وقت جنون تھی جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا تو یہ مسئلہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا قرآن مجید برحان رشید کے دسویں پارے میں ہے کہ جب خالق کائنات جلہ جلال ہو نے حکم دے دیا کہ مشرق نجس ہیں انما المشرقون نجس فلا یقرب المسجد الحرام یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہیں مشرق نجس ہیں بعد آمہ محاذا اس سال کے بعد مدلی زندگی میں یہ آیت اتری کہ اور آخری سالوں کے اندر کہ پہلے تو مشرق بھی فتح مکہ سے پہلے تو کنٹرولی ان کا تھا اور پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان پر پبندیاں لگائی گئیں اور رسول اکرم صلی اللہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ننگا شخص تواف نہ کرے چونکہ وہ پہلے اسی طرح سب کچھ کرتے رہتے تھے تو یہ جس وقت پابندیاں لگا دی گئیں کہ مشرقین مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ مالدار تو یہ لوگ ہیں ان سے تجارت بھی کرنی ہے اور ان کے پاس مال ہے اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر مالی طور پر کتنا خسارہ ہوگا رابطہ کٹ جائے گا معیشت کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جس وقت کچھ ذہنوں میں آ رہی تھی تو خالق کائنات جللہ جلال ہونی اس وقت یہ فرمایا اور حالان کہ آپ سوچیں تو سہی کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت اور آج کے مسلمان کی مالی حالت اس میں کتنا ڈیفرنس ہے یعنی آج کون مسلمان ہے جس کے پاس صرف ایک دھوتی ہو پورا سوٹ نہ ہو اور وہ ایک دھوتی پاری چھ مہینے گزارا کرے نہ کمیس اس کو ملے نہ اس کو چادر ملے کون ہے کہ جس کو ایک خجور پر چار چار دن زندہ رہنا پڑے اس وقت پیسے کی کمی تھی اس وقت غربت تھی اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیشت کے مسائل تھے اور اس وقت ایک لائن کھینچی جا رہی تھی کہ فلان بنا آئے فلان بنا آئے اب یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آسکتے تو جب اگلی تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِن خِفْتُم عَيْلَ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے یعنی آیت پہلی پابندی ہے یا ایوہ اللَّذین اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس وہ نہ آئیں اللہ مومنوں کو خطاب کر رہا اب ایک ایسی جو پالیسی پرانی چل رہی تھی تجارت کی اور سارے صورتحال جب پابندی لگائی جا رہی تھی تو رب ذو جلال نے جو دلوں میں بات تھی لوگوں کے یا آج تک جو معاملے ہونے تھے کہ جب پابندی لگائیں گے تو پھر تجارت نہیں ہوگی کاروبار نہیں ہوگا معیشت کیا بنے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن خِفْتُمْ اَلَح اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو یعنی یہ پابندی لگانے کے بعد کہ مشرق نہ آئے تو ہم محتاج ہو جائیں گے معیشت نہیں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ جو مشرقین سے بائیکار تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں معیشت کے کمزور مزید بھوکے ہو جانے کا محتاج ہو جانے کا ڈر ہو تو پھر فرمائے فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهِ تھوڑی دیر بعد یہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهِ تو انقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا کیسے من فضل ہی اپنے فضل سے انشاء اگر رب نے چاہا ان اللہ علیم حکیم اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے تو یہ جب قرآن اترا تھا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے مسائل آج سے زیادہ تھے اس وقت غربت زیادہ ان پر پبندی لگائی جا رہی تھی اور پبندی انہیں پلید کہہ کے لگائی جا رہی تھی یہ نجس ہیں یہ پلید ہیں اور یہ سرزمین پاک ہے وہ ادھر نہ آئیں اور ساتھی رب زلجلال نے فرمایا کہ اس کے آگے فور مسئلہ بننا ہے کہ بھوک ہوگی بھوک ہوگی فرما وَإِن خِفْتُم اَلَا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے فَسَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ انشاء تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا تو یہ قیامت تک کے لئے قرآن اترا کہ مسلمان کبھی تجارت کا لالچ میں شریعت کی خلاورزی نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے توقل کرتے ہوئے مسلمان عمل قرآن پہ کریں اور اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی بسر کریں چونکہ زندگی سانوی چیز ہے اللہ کی حکم پر بسر کرنا یہ پہلے ہے اس بنیاد پر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا اب کیا ہوا جس وقت مقاطع ہوا اچانک وہ سارے پہلے جو لینڈ دین تھے سب ختم ہو گئے اور بھوک کا مسئلہ بننے لگا تو ربِ ذل جلال نے اتنی بارشیں کی کہ ہر طرف جلتھل ہو گئی اور ہر طرف یعنی اتنا اناج ہوا کہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے وہ اللہ آج بھی حیون قیوم ہے اور وہ اللہ علیم بزاتی صدور ہے اس اللہ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میرے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کچھ لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کر رہا ہے میرے محبوب کی عزت کی وجہ سے اس کے پاس تو کروڑوں ذرائے ہیں بارشیں برسائے زمین سے خزانے نکلیں جو پہلے ہے اس میں برکت ڈال دے وہ اس نے تو کن کہنا ہے سب کچھ ہو جانا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں سرکار کے گالی دینے والوں کے سفیر رکھ کے اس لیے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا اگر نکال دیں تو یہ سوچ تو بڑی ناجائز سوچ ہے اللہ نے اسے پہلے ہی کنڈم کر دیا ہے اور قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جب پلیدوں سے تم بائیکارٹ کروگے تو کبھی روٹی کا تمہیں روٹی کی فکر نہیں ہونی چاہئے بلکہ اللہ تمہیں اتنی دے گا کہ تمہاری ضرورت سے بھی زائد ہو جائے گی کہ تمہیں غنی بنا دے گا فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهِ اللہ تمہیں انقریب غنی کر دے گا تو یہ قرآن بدلنے والا نہیں اور یہ قرآن جیسے اس وقت تازہ تھا آج بھی تازہ ہے جیسے اس وقت قطی تھا آج بھی قطی ہے نہ اس وقت اس میں شک ہو سکتا تھا نہ آج اس میں شک ہو سکتا ہے فرمایا میں تمہیں وہ کتاب دے کے جا رہا ہوں جو قیامت تک جو بھی صدی جو بھی سال ہوگا یہ تمہارے ہر مسئلے کا تمہیں حل بتائے گا تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اس موقع پر پوری قوم متوکل ہو کر یہ حکمران ٹولہ اندر سے صاف ہو کر اعلان کر دیں یورپی یونین کی حیثیت کیا ہے کروڑوں یورپی یونین جیسی چیزیں میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہیں اور اگر یہ سلطنت قربان کر دیتی ہے تو اگلے دن ہی دیکھنا اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے اب یعنی ایک تو قرآن متلکن یہ کہہ رہا ہے یہود و نصارہ سے تم دوستی نہ رکھو اور دوسرا یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو اعلانیں جنگ کر رہے ہوں ان سے پھر دوستی کرنا چونکہ اللہ کو کوئی گالی دیتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس نے مسلمانوں کو اعلانیں جنگ کیا ہوا ہے تو جو اعلانیں جنگ کرے کوئی اکل مند بندہ اس سے دوستی کرتا ہے تو قرآن نے تو متلکن ان سے دوستی سے منع کیا تو اب قرآن کے ہم حامل ہیں اور یہ ملک قرآن کے نام پہ بنا ہے اور اب فیصلے کرتے وقت ہم قرآن کو سامنی نہ رکھیں اور اپنی سوچ سے باتیں کرتے رہیں تو یہ کتنا ناجائز ہوگا وہ متلکن ان سے دوستی سے قرآن منع کر رہا ہے اور پھر یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کو اعلانیاں سرکاری طور پر گالیاں دے رہے ہیں توہین کر رہے ہیں اور اعلانیاں کر رہے ہیں اور کسی طرح کی معذرت بھی نہیں کر رہے اور جو تم ان کو چمٹ رہے ہو کہ دوستی ان سے کی جائے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے قرآن کا جو تقاضہ ہے اور ایمان کا جو تقاضہ ہے لیکن اگر حملہ تم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ملک سے ان پلیدوں کے سفیر تو نکالو تاکہ قرآنِ مجید کے مطابق جو ہمارا طرز حیات ہے کم از کم ہم اس پہ تو مطمئن ہوں کہ ہم چلو اپنے گھر میں اگر ہم آگے بڑھ کے جہاد نہیں کر رہے تو کم از کم اپنا ایمان تو بچا رہے ہیں اب یہاں پر یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے توہین نہیں کریں گے تو شریعت کی جو حدود ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آگے گارنٹی کیا ہے یعنی چور کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کاٹے ہوگے تو یہ دوسرا کر دے گا تو کیا پھر بھی کاٹے ہوگے تو پھر یہ کرے گا تو قرآن کہتا ہے کاٹنا ہے آگے وہ رکتا ہے یا نہیں رکتا اس کو پھر سزا ملے گی تو اس بنیاد پر یہ بہانہ بنانا کسی بھی حد کو نافذ کرتے ہوئے کہ اس سے کیا دوبارہ کام یہ نہیں ہوگا اس کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں ہمیں تقاضی یہ ہے کہ کوئی نہ کرے لیکن ہم اس وجہ سے کہ وہ اور کریں گے وہ دوبارہ کریں گے ہم سزا نہ دیں ورنہ اور کریں گے تو اس سے تو پھر پورا دین مٹ جائے گا ہمیں یہ حکم ہے کہ حد نافذ کی جائے آگے اس کی اثرات اللہ نے مرتب کرنے ہیں اور یقینا جس وقت یہ صورتحال بنے گی گستاق کو سزا ملے گی اور اسلامی دنیا بائیکارٹ کرے گی تو خود بخود ان کو پتا چلے گا کہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے یا ہماری معیشت کو نقصان پہنچتا ہے یہ بات بالکل علیل اعلان ثابت ہو جائے گی لہٰذا ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے ہمیں تلاش ہے کہ وہ رکیں لیکن سب سے پہلے اس طرح نہیں کہ ہم جو شریح حد ہے وہ تو نافذ نہ کریں اور جو اللہ کا حکم ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو اس پر تو عمل نہ کریں اور ہم یہ کہتے رہیں کہ وہ تو مزید کریں گے وہ اور کریں گے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بالکل شریعت کے منافی ہیں وہ خالف ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ خلفاء راشدین کے سامنے قرآن کے بعد جب یہ مسائل آئے تو انہوں نے بالخصوص خلافت راشدہ کے جو فیصلے ہیں ہمارے حکمرانوں کو نموس رسالت یا دیگر سارے معاملات کے اندر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یہ نسب الرائع کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ لکھا ہوا ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کہتا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ توہین رسالت سے مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں ہم سمجھائیں انہیں یہ کریں انہیں وہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تکریر وزیراعظم کی سن سن کے ہمارے کان پاک گئے ہیں اور اس نے OIC میں بات کی اس نے جنرل اسمبلی میں بات کی تو اس کے سمجھانے سے اب تک یا سو میں سے ایک فیصد بھی کوئی فیدہ ہوا اور یہ آگے یہ کہتا ہے کہ پچاس ممالک کے سفیر اکٹھے ہوں صدر اکٹھے ہوں اور وہ سارے جا کے سمجھائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ پچاس اسلامی ممالک کے صدر اکٹھے کبھی ہو کہ یہ مزلہ سمجھانے جائیں گے جن کو خود سمجھنا ہو وہ آگے سمجھائیں گے کیسے نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی یعنی یہ تو ایسے اسباب ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کرتے رہیں کرتے رہیں اور یہ جو ہے کہ ہم جا کر ان کو سمجھائیں ہماری شریعت نے یہ بتایا ہے کہ ابلاغ ایک بار کر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے اس بسی والوں کو جا کر ایک بار بتا دو اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان پہ حملہ کر دو اب ابھی تک یورپ کو پتے نہیں چلا چودہ صدیوں گزر گئی ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کتنا بڑا ہے اور مسلمانوں کے دل ان کے بارے میں کتنے تڑپتے ہیں یہ کیا انہیں پتے ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ خاکے بناتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ مسلمان اور کسی وجہ سے انہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے غیرت تو جان بوجھ کا یہ شرارتیں کرتے ہیں جان بوجھ کے یہ نہیں کہ انہیں پتا نہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے انہیں پتا ہے کہ انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس بنیاد پر وہ مزید تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ جا کے گائیڈ کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے وہ تو آگے چلی رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اور اس کے ہم خلاف بھی نہیں مزید بتایا جائے مزید ابلا کیا جائے مزید ان کو سمجھایا جائے لیکن جو وہ جرم کر رہے ہیں اس جرم کی سزا تو معاف نہیں ہوگی اب چور کے لئے شریعت کہتی ہے فقت او اہدی اہوما کہ ہاتھ کاتو آج ہمیں کوئی کہے کہ نہیں پہلے پانچھے سال تو ان کو تبلیغ کرو معاشرے میں اور پھر کوئی چوری کرے تو پھر ہاتھ کاتو اب جب اسلام آ چکا ہے قرآن آ چکا ہے دین آ چکا ہے تو اس کے بعد ابلاغ بھی پوری دنیا میں ہر جگہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا حد ساکت کرنے کے لئے یہ بہانہ بنانا کہ نہیں ابھی ان کو کوئی فلم بنا کے مسئلہ سمجھاؤ ابھی ان کو مضمون لکھ کے کوئی مسئلہ سمجھاؤ ابھی ان کے لئے کوئی لہجہ نرم کر کے ان کو مسئلہ سمجھاؤ اب زانی زنا کرے تو اس پر جو حد لگنی ہے کوئی کہے کہ نہیں حد نہ لگاؤ ابھی ذرا ایجوکیٹ کر لو اپنے معاشرے کو تو یہ تو پھر قیامت تک کی ہوگا اور جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے وہ تو ہر وقت کے لئے ہے کہ فوراں اس پر عمل کیا جائے تو اس واسطے یہ سب دھوکے ہیں فراد ہیں اور اس ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں اور نہیں اس طرح توہین رکھ سکتی ہے جس طرح کہ ایک ناممکن سا سلسلہ کہ قیامت کے قریب جا کے کہیں مسلمانوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہوں اور کہیں کٹھے جا کے وہ بتائیں اور آگے پتہ نہیں پھر ناز نخرے کریں کہ مجرم کے ناز نخرے نہیں دیکھے جاتے بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے اور فوراں دی جاتی ہے اب دیکھیں نسب الرائعہ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس زمانہ تھا اور توہین رسالت کا ایک مسئلہ بن گیا چار سو باون صفحے پر اس نسب الرائعہ میں یہ بات موجود ہے جب وہ مسئلہ اس طرح کا تھا یہ جو اب امان کا علاقہ ہے امان کی سلطنت اس ایریے میں وہ مسئلہ پیش آیا ہو سکتا ہے یہ پرانا جو جغرافیہ ہے چونکہ اس وقت علاقوں کے نام اور تھے اب کئی تقسیم ہو چکے ہیں چونکہ جو لفظ آتا ہے وہاں پر امان کا اور ایک جگہ دبا کا آتا ہے تو وہ دبائی اور امان یعنی پرانا جو جغرافیہ ہے وہ دبائی پر بھی امان کا لفظی بولا جاتا تھا تو یہاں لکھا ہے کہ حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بھیجا ہوا تھا امان کے علاقے میں کہ وہاں تعلیم بھی دیں اور پھر جو اسلامی احکام ہیں کہ زکاة اشر وغیرہ یہ بھی انہیں حکم دیں اور ان سے وصول کریں زکاة جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا فلمہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانعو صدقہ تھا تو وہ لوگ جو تھے امان والے انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ورطدو اور مرتد ہو گئے فدعاہم حزیفاتو الیتطوبہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو توبہ کی طرف دعوت دی جس طرح کہ توہین کے بغیر توہین رسالت کے بغیر اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے دین سے تو اس کو تین دن دیے جاتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اگر نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر گیا جاتا ہے ابھی چونکہ انہوں نے کوئی توہین تو کہی نہیں تھی مطلقن دین سے نکلے تھے تو آپ نے ان کو دعوت دی کہ وہ توبہ کریں اب آؤ انہوں نے توبہ سے انکار کیا اور ساتھ یہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے توہین رسالت کی یا لفظیں وَأَسْمَعُوْهُ شَتْمَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کا انکار بھی کیا اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ لفظ بولے فَقَالَ لَهُمْ هُزَائِفَةُ رضی اللہ تعالی عنہ أَسْمِعُونِ فِي أَبِي وَأُمِّ وَلَا تُسْمِعُونِ فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے ابباجی کو گالی دے لو میری امی کو گالی دے لو میرے نبی کو گالی مت دے نا یہ حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی وہ چونکہ پورا علاقہ وہ لوگ مرتدین ہو گئے اور آپ نے انہیں فرمایا کہ أَسْمِعُونِ فِي أَبِي میں اپنے باپ کے بارے میں نازیبہ لفظ تو سن لوں گا اپنی امی کے بارے میں بھی لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سن سکتا فَأَبَوْ إِلَّا ذَالِكَ وہ باز نہ آئے فَقَاتَبَ هُزَیفَةُ إِلَا عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے توہین رسالت کی ہے اب اس وقت کے حالات اس وقت کی معیشت اور اس وقت اسلام کی عمر آج تو چودہ صدیوں سے زیاد وقت گزر چکا ہے اس وقت ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کوئی ایجوکیٹ کرو انہیں کوئی آیات سننا کہ انہیں کوئی سمجھاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم وہ کر رہے ہیں اور ایسا وہ نہ کریں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی فَغْتَازَ غَيْزًا شَدِيدًا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حد درجہ غصہ آیا یہ خبر سننے کے بعد اور وَأَرْسَلَا اِلَيْهِمْ اِكْرَمَا تَبْنَا عَبِي جَحْل فِي نَحْوِ الْفَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عبو جَحْل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دو ہزار سپاہی دے کر بھیج دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نموس رسالت پہ پہرہ دینے کے لئے یعنی فوری رد عمل یعنی اس وقت کتنی تقسیم تھی فوج شام کے محاذ پر خود مدینہ منورہ کے گرد و نوابیں مرتدین منکرین زکاة اور مدعیان نبوت کے خلاف جنگیں لیکن اس مسئلہ کے لئے فوراں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہزار کا لشکر جو ہے وہ بھیجا اور وہ لشکر انہیں پڑھانے کے لئے نہیں سبق پڑھانے کے لئے نہیں سبق سکھانے کے لئے یعنی ان پر حملہ کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لشکر بھیجا جنہوں نے حضرت عزیفہ پہلے ہی وہاں تھے یہ لشکر پہنچا تو جاتے ہی حملہ کر دیا ان پر فَقَاتَلُوْهُمْ ان کے خلاف جہاد کیا حَتْتَ حَزَمَهُمْ یہاں تک کہ انہیں شکست دی وَدَخَلُوا مَدِينَةَ دُبَّا یعنی جس کو اب دبئی کہتے ہیں کہ وہ شکست کھا کے سارے ممنکرین جو انہوں نے اپنا قلعہ نماز شہر بنایا ہوا تھا شہر سے بہر لڑائی ہوئی جب وہ شکست ہوئی تو اپنے اس قلعہ نماز شہر میں وہ داخل ہو گئے اور اندر سے انہوں نے گیٹ بند کر لیے ان کا یہی تھا کہ یہ دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں بھوکے پیاسے کچھ وقت بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی چلو جتنے بہر مرے ہیں ہمارے لوگ وہ تو مر گئے باقی ہم تو بچ جائیں گے جب انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ میں بند کر لیا تو یہاں الفاظ ہیں کلے کا محاصرہ کیا یعنی وہ دو ہزار سپاہی جو آئے ہوئے تھے لشکر اسلام کے وہ ڈیرے لگا کے اس شہر کی اردگرد بیٹھ گئے ایک دو دن نہیں بیٹھے نہ ہوا شہر پورا مہینہ بیٹھے رہے یعنی جو بھی اب اس وقت کھانا پینا کیا ان کے لیے انتظامات تھے کوئی سہولت نہ تھی وہ یعنی یہ جو آج یعنی ہم دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کم از کم اس وقت کا جو ایک ماہ کا ان کا دھرنہ تھا اور وہ یعنی جہاد کے لیے تھا کہ ان کے سر اتارے جائیں یعنی یہ جو ہمارے والا اب دھرنہ ہوتا ہے اس میں اس دھرنے کی مشکلات میں سے شاید یعنی وہ اگر سو مشکلے ہیں تو ہمیں ایک مشکل ہے اس کے لحاظ سے جو ان لوگوں کو مشکلات تھیں اور پھر یعنی جانے ہتھیلی پہ رکھ کے کہ اگلوں کو مارنا ہے یا مر جانا ہے اس صورتحال میں یعنی کفار کے خلاف انہوں نے دھرنہ دے دیا اور دھرنہ اس مقصد کے لیے تھا کہ کبھی تو دروازہ کھول لیں گے یا ان کا اندر اناج ختم ہوگا تو بہر نکلیں گے تو ہم جب تک ان کے سر نہیں کٹتے ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے اب جس وقت پورا مہینہ گزرا تو بے اللہ آخر وہ تانگ آگئے جتنا مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اتنے اور کوئی قوم اپنے مشن سے نہیں کر سکتی تو بے اللہ آخر تانگ آگئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو اندر سے انہوں نے صلح کا پیغام باہر بھیجا تو فشارت علیہم غزیفت این یخرجو من المدینہ تِعزلا من غیرِ صلاحن تو حضرت غزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم باہر آنے کی اجازت دیتے ہیں سارے آؤ باہر مگر غیر مسلح آؤ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو باہر ہم تم سے مذاکرات کرتے ہیں بات چیت ہوتی ہے لیکن سارے کے سارے باہر نکلو اور غیر مسلح نکلو ففعلو وہ تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہم غیر مسلح باہر آتے ہیں جس وقت وہ باہر نکلے داخل المسلمون حسنہم تو مسلمان اندر داخل ہو گئے کلے کے اندر فَقَاتَ لَا اِقْرَمَةُ مِنْ اَشْرَافِمْ مِيَةَ رَجُلٍ تو ان کے سردار جو تھے سو سردار ان کے بڑوں میں سے سو سردار جو ہے وہ حضرت اکرمہ نے قتل کیا ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ کیسے تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی سو سرداروں کو قتل کیا اور جو ان کے بچے تھے ان کو عورتوں کو قیدی بنایا اور سات تقریباً سات سو افراد قیدی بنائے اور ان کو قید کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس مدینہ منورہ بھیجا یعنی جو پہلے لڑائی میں مارے گئے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک علیہ دا بہت بڑی تعداد تھی پھر قلعے کے دروازے کے کھولنے کے بعد جب بہر آئے تو ان کو قتل کیا اندر جا کر قیدی بنایا عورتوں کو اور بچوں کو اور یہ معاملہ کیا تھا وہی آج جس کے لیے اس وقت کے مسلم حکمران تس سے مس نہیں ہو رہے اس وقت کی اسلامی سلطنت کہ تاجدار تھے حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ مسائل میں گرے ہوئے تھے نہ اتنی بڑی فوج تھی نہ اتنا پیسہ تھا نہ انتظامات تھے مگر انہوں نے سمجھا کہ تحفظ نموس رسالت کا کام سب سے پہلے کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے ان کے مقابلے میں جانا یہ مقدس عمل جو اس کتاب کی اندر موجود ہے نصب الرائعہ میں جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر چار سو باون میں اس کے علاوہ واقعی کی کتاب الردہ میں تو یہ سبق ہے آج کے حکمرانوں کے لیے اصل لازم تو یوں تھا یعنی جب توہین کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کے میزائلوں کا رخ فرانس کی طرف فضائی حملہ کرتے یعنی اس طریقے کے بعد یا تو صرف جو گستاخ ہیں وہ ہمارے سپرد کرو اور اگر تم وہ سپرد نہیں کرتے اور تم ان کو پناہ دیتے ہو تو پھر پورے ملک کے خلاف ایکشن لیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو آج اگر سستی اور کوتاہی اور کمزوری بٹھانے کا کیا مطلب ہے اور پھر ان سے محبتوں اور پیار اور تعلقات کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر توہین امیز جنہوں نے وہاں دیواروں پر لگائے ہوئے ہیں گاڑیوں پر لگائے ہوئے ہیں اور اعلانیاں سرکاری طور پر اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے توہین ہوئی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی یہ اسطلاح کیا ہے اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ شراب کو جو شراب خمر ہے اس کو مشروب کہہ کے پینا شروع کر دے تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پی کیا رہا ہے اگرچہ وہ اس کا کچھ بھی نام رکھے تو ویسٹ اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ رہا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے ہم حکم توہین رسالت کا جو سو فیصد حکم بنتا ہے وہ لگائیں گے اور مسلم امہ کی حکمرانوں پر یہ لازم ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہ فرانس پر حملہ کیا جاتا جو گستاخ تھے وہ مارے جاتے جو مقابلے میں آتے وہ بھی مارے جاتے اور وہاں کے باقی جو امور تھے اس کے لحاظ سے یعنی جو جرم میں شریک تھے ان کو قیدی بنایا جاتا عورتوں کو اور بچوں کو یہ کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور صفیر کے لحاظ سے ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کر کے بھی گزارہ ہو سکتا ہے یہ بھی کرنا چاہیے جس رب نے رزق دینا ہے اس نے قرآن میں ہمیں دین سمجھا دیا ہے اس نے اپنے بندوں کو جب وہ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے رزق وہ بھی تو خدا کہ کھاتے ہیں تو دوستوں کو اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی عزت پر پہرہ دینے والوں کو تو بطری کے اولاد آپ فرمائے گا اس بنیاد پر ہمیں کسی طرح بھی اس فکر کی طرف نہیں آنا چاہیے جو آج غمدی جیسے ہم فالوئر ہیں چودہ صدیوں کے اندر جو حقیقت آئی ہے یہ پنجاب کی سرزمین اس کے شاہ نیت قادری ان کا فتوہ میں اس لحاظ سے اپنے اہد میں جو انہوں نے دیا تھا کہ اگر توہین رسالت کرنے والے کو ماریں گے تو کافر ملک حملہ کر دے گا اگر توہین رسالت کرنے والے پہ حد لگائیں گے تو تجارت بند ہو جائے گی اگر گستاق پر سختی کریں گے تو ہم خود مسائب میں گر جائیں گے حضرت شاہ نیت قادری بل شاہ کے پیر نے اس وقت عربی زبان میں یہ فتوہ دیا جو کچھ ہو جائے جتنے مفاد بھی فوت ہوتے ہوں انہوں نے کاف سارے مفادات سرکار کے قدموں کے نالین پہ قربان کیا جائیں گے اور گستاق کو نرمی سے اس کے ساتھ برطاؤ نہیں کیا جائے گا یہ غایت الحواشی کے اندر یہ جو کلمی نسخہ ہے ان کا اس میں یہ دو سو چالیس ورکے پہ چونکہ وہ پرانا طریقہ تھا صفحہ نمبر نہیں لکھتے تھے ورکہ لکھتے تھے یہ اس مختوتے کا جو پنجاب نیوریسٹی میں پڑھا ہوا یہ میرا پی ایش ڈی کے تھیسز کا حصہ ہے اس میں یہ عربی زبان کے اندر انہوں نے یہ لکھا وَلَا يُدَاهِنُ السُلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ کہ جو بادشاہ وقت ہے مسلمانوں کا وہ یا اس کا نائب لَا يُدَاهِنُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ وہ گستاک کو قتل کرنے میں مدہنت نہ کرے گستاک کو قتل کرنے میں کسی مسئلت کا شکار نہ ہو گستاک کو قتل کرنے کے لحاظ سے وہ سستی نہ کرے اور اس سلسلہ میں ہلے نہ ڈھونڈے کیسے وَإِن فَاتَا فِي قَتْلِهِ وَنْعِدَامِهِ الْمَسَالِحُ الدُنْيَوِيَّةُ اگرچہ اس گستاک کو قتل کرنے میں دنیاوی مفادات کا جنازہ نکلتا ہو تو کہا وہ دنیاوی مفادات چھوڑ دیے جائیں لیکن گستاک کو زندہ نہ چھوڑا جائیں یعنی یہ بقائدہ ہمارے اسلاف نے بادشاہوں کے لیے یہ فتریں لکھے کہ جن کو مسلمی ممالک میں حکومت ملتی ہے وہ پابند ہیں کہ اپنی نہیں چلائیں گے دین کا حکم چلائیں گے تو یہ حضرت شاہ نیت قادری جو بلے شاہ صاحب کے شیخ ہیں پنجاب اسملی کے سامنے شار فاطمہ جنافر جن کا مزار ہے تو یہ باتوں جن کو آج تم کہتے ہو کہ یہ مولوی تنگ نظر ہیں اور یہ نیرو مائنڈڈ ہیں تو پھر پوری امت ہی تنگ نظر ہے یہ سارے اسلاف حالانکہ یہ تو صوفیاء میں سے بہت بڑے صوفی ہیں لیکن نموس رسالت پر چپ کر جانا جب کوئی توہین کر رہا ہو تو وہاں خاموش ہو جانا وہ تصوف نہیں وہ بغیرتی ہے اس واسطے ایک صوفی نے اپنے فتوے میں اپنے اہد میں یہ لکھا کہ اگر کسی نے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس کو قتل کیا جائے گا اگرچہ دنیاوی مفادات سارے ضائع ہوتے ہوں یہاں تک کہ اگلی عبارت کے اندر انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی مفادات میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر توہین کرنے والے وہ ٹولہ اتنا دنیاوی طور پر اسکری طور پر طاقتوار ہے کہ اگر ان کا بندہ فانسی پہ چڑھایا تو وہ جاج قتل کر دیں گے جس جاج نے گستاق کے بارے میں فیصلہ کیا کہ گستاق رسول علیہ السلام کو فانسی دو وہ اس گستاق کے قبیلے کے لوگ جاج قتل کریں گے قاضی قتل کریں گے گورنر قتل کر دیں گے وہ اتنے بڑے دشتگرد ہیں تو حضرت شاہ نیت قادری نے کہا اگر جج قتل ہو جائیں گورنر قتل ہو جائیں نمو سے رسالت کی وجہ سے تو ہو جائیں اس مجرم کو پھر بھی نہ چھوڑا جائے یعنی یہ سارے فیصلے پہلے کیے جا چکے ہیں اور حضرت شاہ نیت قادری صاحب نے اس کا حوالہ دیا تحسب المفتین سے اور میں نے پھر جو پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر مخطوطات ہیں جو کہ حسب المفتین چھپی نہیں ملتی تھی تو میں نے اس کا مخطوطہ بھی یہ تلاش کیا مکھڑ شریف سے تو اس کا حوالہ ہو بہو وہ الفاظ حسب المفتین کے اندر موجود ہیں جس میں انہوں نے اس کے اندر یہ بھی عربی زبان میں ہے اور تین سو سنتیس ورکہ ہے اس کے اندر انہوں نے وہ الفاظ لکھے ہیں انتابا لم یقبل توبتہ آبادا کہ گستاخ رسول علیہ السلام اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں لا اند اللہ ولا اند الناس نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک وحکمہ فی الشریعت المطہرہ اند متخر المجتہدین اجمعن واند اکثر المتقدمین القتل قتن یعنی قتی طور پر اس گستاخ کو قتل کیا جائے گا وَلَا يُدَاهِلُ السَّلْتَانُ اَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ بادشاہ یا اس کا نائب گستاخ کو قتل کرنے میں سستی نہ کرے اور اس سلسلہ میں کوئی تابیلے نہ کرے وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَنْ اَدَامِهِ الْمَسَالِهُ الدُنْيَوِيَةُ اگرچہ دنیاوی مفادات قتل ہوتے ہوں فوت ہوتے ہوں تو پھر بھی پرواہ نہ کی جائے سزا نافذ کر دی جائے کیا ہو کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ قتل القضات کہ وہ گستاخ اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو پھانسی پہ چڑھایا تو جس جاج نے یہ فیصلہ کیا قبیلے والے اسے اٹھا کے لے جائیں گے یا اس علاقے کے گورنر کو قتل کر دیا جائے گا جو نمو سے رسالت کا پہردار بن کے گستاخ کو پھانسی دلوا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ قتل القضات والولات والعمال قاضی قتل ہو جائیں گورنر قتل ہو جائیں اور مختلف سرکاری اہلکار نمو سے رسالت پر پہرہ دینے کی وجہ سے اگر قتل تک ان کی نوبت آ جائے کہ گستاخ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے نہ قاضیوں کو نہ ججوں کو نہ گورنروں کو جو بھی اس گستاخ کے خلاف دسخت کرنے والے ہیں تو انہوں نے یہ لکھا پھر بھی ایسے حالات میں بھی ایسے حالات میں بھی جب اتنا پریشر ہو گستاخوں کا پھر بھی انہیں نہ چھوڑا جائے گستاخ کو سزا ضرور دی جائے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے اگرچہ اس کو پھانسی دینے والا جج قتل ہو جائے اس کو پھانسی دینے والا گورنر قتل ہو جائے پھر بھی یہ سزا ضرور نافذ کی جائے اور ضرور دی جائے تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ یعنی پیش کیا کہ ہمارے لیے فتاوہ ہمارے اکابر کے موجود ہیں میں نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی یہ خلفاء راشدین کے فیصلے ہیں اور یہ ہمارے عباو اجداد اور اصلاف کے فتاوہ ہیں تو اس بنیاد پر خالق کائنات جللہ جلالو کے حکم کو پیش نظر رکھنے کی ہمیشہ ضرورت ہے اور آج بھی ضرورت ہے اور نموس رسالت کے لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنا ہمارا ملک ہے نہ اسے جلانا ہے نہ توڑ پوڑ کرنی ہے مگر حق کو بدل نہیں دیں گے کہ جو نظریہ ہے اسے کو ڈیمج کرے اور الٹی سی دی باتیں کر کے نسل نو کے ذہنوں میں غلط فلسوے ڈالے تو یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ایمان کا معاملہ ہے اور دیکھو بھارت میں کسان کتنے مہینوں سے اپنے کماد کے لیے اپنے کماد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ریٹ اس کا ذہنی لگ رہا تو اگر کسان بیٹھ سکتا ہے کماد کے لیے تو مسلمان کا محبوب کی فریاد کے لیے نہیں بیٹھ سکتا یعنی وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور ادھر ایمان کا مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور یہ واضح ہے کہ ہم کشت و خون سے روکنے والے ہیں کیونکہ ہمارے ہی اکابر کے کلیجوں سے یہ ملک بنا ہے شہیدوں کے خون سے بنا ہے اس میں جلاو گلاو کی اجازت نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ تو تھا کہ یہ کلہ بنایا گیا تھا ناموسے رسالت پہ پہرہ دینے کے لیے اور یہاں گستاخوں کو تحفظ دینے کے لیے خود آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشیں تڑپا دی جائیں اور اوپر سے اس طرح کے باشن دیے جائیں تو یہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے اس واسطے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے وزارات اور ہمارے ارباب اقتدار ان احکام کی طرف دیکھیں آیات کی طرف دیکھیں اور اس انداز میں فیصلے کریں اس ملک کے اندر اور اللہ پہ بروسہ کریں اللہ پہ توقل کریں یہ معیشت یہ سب کچھ اب خالق کائنات جلل جلال ہو اگر پکی ہوئی فصلیں پورے ملک کے اندر ماذا اللہ چاہے تو سب برباد کر دے تو کیا گارنٹی ہے ان کے پاس کہ گندم جو ہے یہ فراہم کر سکیں گے پھر کسی کو اور وہ چاہے تو ہو سکتا ہے جہاں سات بوریاں نکلنی ہیں وہاں نوے بوریاں نکل آئیں وہ ذرے کو پورا آفتاب بنا سکتا ہے کترے کو دریاں بنا سکتا ہے اور وہ خود جب وعدہ کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں اسے پیش نظر رکھنا ہے جو رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا اور یہ جو خالق کائنات جلل جلال ہو کا فرمان ہے یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنسار اولیاء اس کے اندر بھی رب ذل جلال نے بعد والے حالات کے لحاظ سے اسے وقت فرما دیا آیت نمبر باور جو سورہ مائدہ کی ہے اللہ فرماتا ہے فتر اللذین فی قلوبہم مرب یسارعون فیہم تم دیکھو گے کہ ان کو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہیں دیکھوں گے یسارعون فیہم وہ یہود و نصارہ سے پیار کرنے میں دوڑ لگائیں گے صرف کرے گئے نہیں بڑی تیزی دکھائیں گے یعنی اتنے وہ بے سبرے ہیں پیار کرنے کے لیے یعنی کر کے پھر مزید آگے بڑھ رہے ہیں ان سے پینگے چڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے گا انہی سے ہوگا اور پھر تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو کلمہ بظاہر پڑتے ہیں لیکن دلوں میں بیماری ہے وہ کیا کریں گے یساریون فیہم وہ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے میں کہہ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ نہ کرو پیار نہ کرو وہ پیار کرنے میں جلد بازی کریں گے اور پھر پیار کی دلیلیں بھی دیں گے کہ تعلقات خراب ہوں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا دلیل دیں گے اللہ نے اس وقت فرمایا تھا وہ علیم بی ذاتی صدور ہے اللہ فرماتا یقولون وہ کہیں گے یا کہتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے کیا نقشہ انتوسی بنا دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ان سے ہمارے رابطیں نہ رہے تو ہم تو مر جائیں گے ہمیں تو گردش ایام لے لے گی ہمارے اوپر وہ حملہ کر دیں گے ہمارا معیشت کا نظام تباہ ہو جائے گا یہ سارے مطالب دائرہ میں موجود ہیں جو گردش ایام ہمیں آکے اچک لے گی وہ کہیں گے نقشہ انتوسی بنا دائرہ یعنی دوستی پر دلیل یہ دیں گے کہ گزارا نہیں دوستی کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے جب تک ہمارا ان سے تعلق نہ ہو یعنی آج جو بارتیں کی جا رہی ہیں کہ فرانس کا سفیر نکالا تو یورپی یونین سارے ان کے چلے جائیں گے تو ہم پھر کیسے بچیں گے اللہ نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ جو جلدباز ہوں گے یہود و نصارہ کی طرف وہ یہ باتیں کریں گے تو آج وہی باتیں کرنے والے کم از کم قرآن ہی پڑھ لیں کہ قرآن جن کی مضمت کر رہا ہے یہ وہ کیوں بننا چاہتے ہیں قرآن جن کا رد کر رہا ہے ان پر وہ آیتیں کیوں فٹ ہو رہی ہیں انہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ رب زلجلال نے کچھ لوگوں کا جرم بتایا تھا اور ہم وہ جرم کر کے وہ لسٹ اسی میں شامل ہو رہے ہیں تو رب زلجلال نے فرمایا یہود و نصارہ سے روابط ان سے تعلقات میں جلد بازی اور اس کے لحاظ سے تڑپ کے ہونے چاہیے ختم نہیں ہونے چاہیے فرمایا یہ وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں بیماری ہوگی اور بیماری کے لحاظ سے فرمایا وہ اوروں کو بھی قائل کرنا چاہیں گے دلیلیں دیں گے اور دلیلیں یہ دیں گے کہ اگر ہم نے ان سے تعلقات منقطع کر لیے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی ہم بچ نہیں سکیں گے ہماری معیشہ تباہ ہو جائے گی ہمارا اسکری اور دفاعی نظام سب ختم ہو جائے گا وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے یہ سارے در اور یہ سارے خطرے وہ لوگ بیان کر کے کہیں گے سارے بیعت کر لو اس امریکہ اور برطانیہ کی اور سارے ان کے ساتھ تعلق رکھو ان کے سفیر کی بیدبی کرنے سے جو ہے وہ بڑے خطرات بن جائیں گے یہ وہ باتیں کہیں گے یہ اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا اور آج آ کر اس طرح کی باتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں تو قرآن تو سچا ہے اور جو قرآن نے کہا وہ سارے صدیوں کے لیے اس وقت کچھ کو بیماری تھی جب سرکار حکم دیتے تھے کہ فلان کے خلاف جہاد کرنا ہے تو منافقین کہتے تھے نہیں 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 وہ تو ہم مر جائیں گے پھر فلان کے ساتھ بھی تجارت تم نے بند کر دی ہے فلان کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی ہے فلان کے ساتھ بھی ماز کھول لیا ہے پھر تو ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالی نے اس وقت یہ آیات نازل کی جس طرح پہلے میں نے دسم پارے کے لحاظ سے بھی پڑی تو یہ ابھی مختصر سا تبصرہ ہے آج کی جو وزیر عظم کی تقریر تھی اس کے لحاظ سے اور ہم نے کوئی گالی نہیں دی ہم ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں اور اگر کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے تو وہ علم اور دلیل ہمارے سامنے پیش کرے تو نہ ہم توڑ پھوڑ کے حامی ہیں اور نہ ہی ہم سیکورٹی فورسز پر حملوں کے حامی ہیں اور نہ ہی آل سنت حملے کرتے ہیں آل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ پرامن رہے ہیں اور آج بھی پرامن ہیں اور جو وہ دلیلیں دے رہے ہیں اوپر ہم پہ مسلط ہو کر تو یہ ہمارا حق ہے کہ قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ خلاف بولا جا رہا ہے اور ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ پھر ایمان ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا کہ اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی پھر پاکستان میں ہو رہی ہے کہ جس پاکستان کو بنایا ہی قرآن کے فیض سے گیا تھا رب زلجلال ہمیں آخری سانس تک ختم نبوت پر پہرہ دینے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين